اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میزوان حمد شرف الدین سچی نیوز میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آئے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر آج چھ سپٹمبر چھ مورم کے دن بی بی کے علاوے میں پہنچے ایک خان ایک خان نے بی بی کا علاوہ پہنچ کر وہاں کا دورہ کیا اور میڈیا سے بات کرتے ہیں بتا ہے کہ پولیس کے جانب سے بڑی اچھے انتظامات کیے گا ہیں دس مورم کے لیے کیونکہ بی بی کے علاوے کا جلوس نکلے گا ماتم کا دن رہے گا اسی دل ہاتھیوں کے اوپر یہ جلوس نکالا جائے گا اس بار صدارانی نامی ہاتھی کو لایا گیا ہے جو اس جلوس میں شامل رہے گا ابھی ہم آپ کو بتا دے کہ اس ہاتھی کے ری اصل ہونا پاکی ہے آج ہی صدارانی کو سنگارٹی سے ہائیدر آباد لایا گیا ہے اس موقع پر مجلس اتیادر مسلمین کے امیلچر ریاض الحسن نفندی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ وہ تلنگانہ حکومت اور مجلس اتیادر مسلمین اور ان کے صدر بیرشہ رسدودی نویسی کا بہت شکر عطا کرتے ہیں کہ ان کی نمائندگی پر صدارانی کو سنگارٹی سے ہائیدر آباد محرم کے خیال جلوس کے لیے منگوایا گیا ہے آئے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے شہباز کی یہ خاص ریپورٹ آئے دیکھتے ہیں آئے دیکھتے ہیں سلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ آپ تمام کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ آج چھے محرم ابھی سواری علم مبارک علاہ بی بی سے جو برامت ہونے والا ہیں انشاءاللہ روز آشور سواری ہاتھی جو ہے حیدر آباد آ چکا ہے میں حکومت تلنگانہ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں بالخصوص نخیب ملت الہاج بیریسٹر اسدو تینو ایسی صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جن کی نمائندگی پر الحمدللہ آج ہاتھی حیدر آباد آیا ہے انشاءاللہ آج ٹھال ہے اور اس کے بعد آشور کے دن انشاءاللہ سواری مبارک علم مبارک اس سواری پر برامت شکریہ دس مہرم کے جلوس کے لیے بی بی کے عالت سے جو جلوس یہاں سے چھوڑ ہوتے ہیں تازیہ آلم ہاتھیوں پر سواک ہوتے ہیے اس کے لیے سارے اندازم کیے گئے ہیں چھے مہرم ہیں چھے مہرم پر اتنا بھی کام ہونا تھا پورا ہو چکا ہے ہر ایک جگہ جہاں پر دیہاں ہو یا خدم رسول پر یا باشای آشور خانہ ہر جگہ جو جو اندازم ہونا ہے وہ ہو چکا ہے حکومت کے طرف سے کوارڈینیشن میٹنگ بھی ہو چکی ہے جو آگ اہم دیپارٹمنٹ ہے ہر ایک کا جو رول ہوتا ہے تال میں کے ساتھ کام درنا بڑتا ہے ان کو سب کی ہدایت دی گئے ہی اپنا اپنا کردار گیا ہے اس میں اس طرح سے نبھانا ہے اور ایک سنٹرل کانٹرول روم بھی رکھا گیا ہے سردار محل میں چونکہ اس سال گانیش کا چہوہار اور محرم یہ دونوں ایک ساتھ آئے ہیں جلوس بھی ایک دو دن کے گیپ سے دونوں جلوس نکلنا بھی ہے سارے چیزوں کو نظر پر رکھتے ہوئے حکومت کے طرف سے پولیس ڈپارٹمنٹ کے طرف سے جو اتحاتی بڑتنا ہے اس کو بھی خیال اس کا بھی خیال کیا گیا ہے اور جتنے بھی انتظام کرنا چاہیے سپیشن سیچویشن کو نظر میں رکھتے گا وہ بھی کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی بہت ہی خودے کے ساتھ اور ڈسیپلین کے ساتھ انشاءاللہ جلوس مکمل ہوگا اور بہت ہی ڈسیپلین کے ساتھ ہوتا ہے آپ وات سٹ کر سکتے ہیں دس مہرم دیبی کے عالم سے یہاں سے پولسکشن نکلتا ہے ایک بجے نکلتا ہے ایک بجے صحیح ٹائم پر نکل جاتا ہے یہ خابلیت تاریخ ہے یہ ایک مثال ہے دوسروں کے لئے بھی کس طرح سے ڈسیپلین سے اور صحیح تاریخے سے آتم منانے کے اور جو ایموشنز ہوتے ہیں اس کو بھی کنٹرول کرتے ہوئے کس طرح سے آگے بڑھنا ہے یہ سب سیکھنے کے جانے کے ضرورت ہے سب سیکھنے کے لئے بڑھنا ہے ایک کس طرح سے ملوشنز نہیں اس بڑھنا کوچوا کس طرح سے سب سیکھنے کے لئے بڑھنا ہے در بھائی آئی 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 تاریخ موسیقی 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 اب ایون ٹاؤنشپ چیویلا اور موین آباد کے درمیان مین روڈ سے 1.3 کلومیٹر آبادی سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ جہاں آپ اپنا گھر بنا کے رہ سکتے ہیں جو ہے بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا چار لاکھ میں سو گز کا پلوٹ ڈرینیج، الیکٹریسٹی، فٹ پاتھ، بی ٹی روڈ، کالیج، بس سٹوپ جیسی تمام سہولیتیں دستیاب ہیں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے مزید معلومات کے لیے ہمیں کال کریں ایڈریس پلر نمبر 235 اپوزٹ فشرز ڈپارٹمنٹ راجندر نگر ہیدر آباد کونٹیکٹ 7799603838 موسیقی 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 موسیقی